بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرمیوں کا موسم جیسے شروع ہوتا ہے تو جب مختلف اس میں مشروبات اور مختلف ایسے اجزاء جو خاص طور پر گرمیوں کے ساتھ جنہوں کو منصوب کیا جاتا ہے ان کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے انہی اجزاء میں بالنگو کا استعمال موسم گرمہ میں پیاس کی تسکین کے لیے پیاس بجانے کے لیے اور جو گبرات اور بیچینی ہوتی ہے گرمیوں میں اس سے دور کرنے کے لیے اسے نجات کے لیے بالنگو کا استعمال مختلف مشروبات میں کیا جاتا ہے یہ اپنی اجزاء اپنی افادیت کے اعتبار سے بہت فائدہ مند چیز ہے اس کے اندر جو گوند لائک کمپاؤنڈ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر فائبر بھی ہوتا ہے جو انتہائی فائدہ مند چیز ہے یہ آپ کی پیاس کے لیے گبرات کے لیے بیچینی کے لیے دل کی دھڑکن کے لیے اور فرط بخشنے کے لیے بہترین چیز ہے اسی آسنا میں ایک اور بیچ جو جس نے رشتہ کچھ عرصے میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے اس میں چیا سیڈ کے نام سے لوگ جانتے ہیں اچھا چیا سیڈ کیونکہ یہاں کا لوکل یہ سیڈ نہیں ہے یہ لوکل یہاں پر یہ پودا نہیں ہے یہ زیادہ تر اسٹریلیا کینیڈا اور یہ یورپی ممالک سے یا جو امریکہ ہی کچھ ریاستوں سے یہ بی جاتے ہیں چیا سیڈ کا استعمال زیادہ تر مٹاپے کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اس کا زیادہ استعمال سامنے آیا ہے مگر مارکٹ میں جب لوگوں نے گوگل پہ یا سوشل میڈیا پہ چیا سیڈ کے افادیت پڑی دیکھی سنی تو جب انہوں نے پنسار کے پاس گئے تو اکثر پنسار والوں نے بلنگو کے بیچ ہی چیا سیڈ کی جگہ پہ دینے شروع کر دیئے جیسے ایسے اویرنس بڑی اب لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہے مگر ابھی بھی کہیں کہیں اس کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے ہم نے دیکھا جب کسی نے پوچھا کہ چیا سیڈ اور بلنگو کیا ایک ہی پودے یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو کئی جگہ میں یہی پتہ چلا کہ لوگوں نے یہی بتایا کہ جی ہاں چیا سیڈ اور بلنگو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے دونوں میں بنادی فرق بھی ہیں چیا سیڈ زیادہ تر مٹاپے کے قدور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ اس کی افادیت بلنگو سے ملتی جلتی ہے اس کے اندر بھی فائبر بھی ہوتا ہے میوسیلیج بھی ہوتا ہے اور یہ جو آپ کی زائد چربی اس کو کم کرنے کے لیے آپ کے حضم کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت فائدہ ماند ہے تو یہ البتہ یہ پیاس کی تسکین کے لیے بھی ٹھیک ہے تو بلنگو کی متبادل کے طور پر جب پیاس کے لیے بات کریں تو یہ استعمال ہو سکتا ہے یا مٹاپے کے لیے استعمال کرنا چاہے تو بلنگو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مگر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بلنگو ہمارے علاقے کا پودہ ہے یہ انڈیا اور پاکستان میں وافرمیدار میں پیدا جاتا ہے یہ جو ہے یہ اسٹریلیا کینڈا اور دوسرے ممالک میں یہ وہاں سے یہ پاکستان میں آتا ہے چیا سیٹ اور یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ چیا سیٹ کے جو بھیج ہیں یہ گول ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سلور یا براؤن سا کلر اس کا ہوتا ہے اور یہ گول ہوتے ہیں اور اسی طرح جو بلنگو ہیں یہ کالے رنگ میں وہ ہلکا سا لمبوترا ہوتا ہے ان دونوں میں شیپ میں یہ فرق ہے اور ایک اور بات چونکہ یہ دونوں پانی میں بھگو کر استعمال کی جاتے ہیں تو جب بلنگو کو پانی میں بھگوتے ہیں تو یہ گچھوں کی صورت میں یہ پھولتا ہے اور جب چیا سیٹ جو ہے اس کو جب پانی میں بھگوتے ہیں تو اس کے بیج الگ الگ پھول کر بھی الگ الگ رہتے ہیں تو ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے چیا سیٹ کے بیج پانی میں بھیگنے کے بعد پھولتے ہیں تو یہ الگ الگ رہتے ہیں جبکہ بلنگو کے بیج ہیں یہ پانی میں بھیگنے کے بعد یہ پھولتے ہیں تو یہ گچھے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں تو یہ بس یہ اخیار رکھی جب آپ بزار میں لینے جائیں تو چیا سیٹ کا کلر سلور ہوتا ہے اور یہ براؤنش یا سلور ہوتا ہے کلر کا ہوتا ہے اور یہ گول شکل کے بیج ہوتے ہیں اور بلنگو جو ہے رہا اسیہی رنگ میں ہوتا ہے تو جو دوست اپنی پیاس بجانا چاہیں اور مٹاپے کے لیے استعمال کرنا چاہیں اپنی گبرہات کے لیے استعمال کرنا چاہیں اور میدے کے مختلف معاملات کے لیے انڈیجیشن کے لیے تضابیت کے لیے وہ بلنگو کو بلا جیزک استعمال کر سکتے ہیں انہی فوائد کے لیے چیا سیڈ بھی استعمال کی رہا سکتا ہے مگر چیا سیڈ کا زیادہ استعمال مٹاپے میں وزن کم کرنے کیلئے کی رہتا ہے استعمال کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے بیج کو ایک چھوٹی چمچ آدھی چمچ سے ایک چھوٹی چمچ چائے والی ایک گلاس پانی میں بگو دیں اور یہ اگر مٹاپے کے لئے استعمال کرنا ہے تو خالی پانی میں بگو کر استعمال کریں یا لیمو پانی ملا کر اس کے اندر چیا سیڈ ملا کر استعمال کریں اور اگر آپ نے پیاس کی تسکین کے لیے استعمال کرنا ہے تو جو رویتیں ہمارے مشروبات ہیں کچھی لسی ہے شربت بزوری ہے یا لیمو سکنڈ بھی ہے جو ہم چینی سے سکنڈ بھی انتیار کرتے ہیں گھر میں اس میں یہ جو بلنگو کے بھیج ہیں یہ پانی میں بھگو کر رکھنے کے بعد اس میں شربت ملا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ گھرمیوں کے لیے بہترین مشروب جو آپ کی نہ صرف پیاس کی تسکین کرے گا بلکہ جو تضابیت اور میدے کے جو مسائل ہیں اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ہم سے کوئی معلومات کا حاصل کرنا چاہیں اپنے کسی بیماری کے بارے میں جاننا چاہیں آپ اپنا کوئی مشورہ لینا چاہیں تو ہمارے جو نمبر دی جانے ہیں اس پر آپ رابطہ کر کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں